اللہ علیہ وسلم 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 سیدنا وطبیب نفوسنا وشفیع زنوبنا ابل قاسم محمد اللہ علیہ وسلم وعالیہ طیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ عِدَّتَ الشُّهُورِ اِنْدَ اللَّهِ اِسْنَا عَشَرَا شَهَرًا فِي قِتَابِ اللَّهِ جَوْمَا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَتٌ حُرُمْ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُ فِيهِنَّ اَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُ الْمُشْرِقِينَ قَافَتَهُمْ صَلَوَاسِ اللہ 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 صلی اللہ محمد 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 پھر بھی ذرا برمتر صلوات پارتی جماللہ صلی اللہ محمد 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 میں نے آپ کے سامنے دسویں پارہ سورہِ توبہ کی چھتیس نمبر آیت دلاوت کی جس میں خلاقِ دو عالم محمد ارشاد فرما رہا ہے ارشاد ہو رہا ہے اِنَّا اِدَّتَ الشُّهُورِ یقیناً مہینوں کی تعداد خالق ہمیں بتانا چاہتا ہے بے خبروں کو خبر دی جا رہی ہے continua combine نا جانے والوں کو علم دیا جا رہا ہے نا پہچانے والوں کو پہچان دی جا رہا ہے اِنَّا بے شک اِدَّتَ شُہُورِ مَحِنُوں کی مُکَمَّل تَعْدَاد دیکھیں مکمل تعداد تکمیل اِدَّا کی لفظ محینوں کی مکمل تعداد انداللہِ اللہ کے نسدی پھر میں جملہ دو رہا ہوں یہ بات اس ذات کی ہو رہی ہے جو اینِ علم ہے یہ بہت بڑی بات ہے وہاں ذات زائد بر ذات نہیں ہے وہی ذات اینِ علم ہے اسی اینِ علم میں معلوم بیان ہو رہا اِنَّا اِدَّتَ شُہُورِ یقیناً مہینوں کی مکمل تعداد انداللہِ اللہ جانے یہ لفظیں کیسے صرف ہو رہی ہے چونکہ قرآن کی لفظیں بھی موجزہ ہیں چاہیے میں اجد دیکھ رہا ہوں کہ جو اینِ علم ہے وہ بیان فرما رہا ہے انداللہِ اللہ کے نسدی مہینوں کی مکمل تعداد اِسْنَا اَشْرَا شَهْرَا بارہ مہینے ہے بارہ مہینے ہے یہ تعداد نام ذکر ملزوم کا کیا ارادہ لازم کا ایسے کہنا کرنا درست ہے ارادہ ملزوم کا ہو لازم کا ہو ذکر ملزوم کا ہو اللہ بیان مہینے فرما رہا ہے مراد امام ہے یعنی ایسے ہو سکتا اور ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ذکر کیا کیا مراد کیا لیا مہینوں کی مکمل تعداد مہینوں کی مکمل تعداد انداللہِ اللہ کے چونکہ مجھے کچھ آگے کہنا ہے اس لئے بار بار میں دور آ رہا ہوں اللہ کے نزدیک اسنا اشرا شہران ملوم ہوتا ہے ابھی مہینے ظاہری بنے نہیں ذکر مہینوں کا بھی ہو گیا ابھی مہینے وجود میں نہیں آئے لیکن اماموں کا جو ارادہ ہے وہ موجود ہے لیکن علم الہی میں یہ بھی موجود ہے مہینے بھی تو موجود ہیں جب موجود ہے تبھی تو ذکر ہوا مہینوں کی بسم اللہ مہینوں کی مکمل تعداد اللہ کے نزدیک بارہ مہینے ہیں خدا گواہ ہے اس جملے کے بعد دلیل میں اگلی بات کرنا کمال الہی ہے یا اسی کے علم کا کمال ہے فرمایا فی کتاب اللہ ہے اللہ کی کتاب میں بھی بارہ کہاں کی بات اندیت کی بات کتاب اللہ میں کہہ دی یہ بہت بڑی بات ہے وہ کس میں ہیں فی کتاب اللہ بہت سے ادرات آپ بھی ساری چکے ہوئے آئے ہیں فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں بھی بارہ ہیں کب سے ہیں دیکھیں ابھی یہ پیدا ہونے والے ابھی پیدا نہیں ہو رہے یومہ خالقہ سماواتے والارضہ ابھی آشمان و زمین پیدا ہو رہے تھے پہلے سے اند اللہ بارہ امام موجود باس ٹھیک ہو گیا بارہ امام اند اللہ اس وقت سے موجود ہیں بہت بڑی بات ہو رہی ہے اے اللہ اتنی تفصیل سے بیان کرنے کا مطلب کوئی تو خالق کا ہر ہر فیل و قول میں کوئی راز ہے جن رازوں کے کمال کا نام بارہ امام ہے کوئی راز ہے ان بارہ اماموں میں کہتا ہے یہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں پہلے کہا کہ کہاں ہیں اند اللہ پھر فرمایا فی کتاب اللہ پھر فرمایا زمین و آسمانوں کے پیدا ہونے سے پہلے اے اللہ یہ سب کچھ تُو نے بیان کیا یہ کہہ کے صرف بارہ ہونے کا اعلان نہیں کیا اپنا پہلے ہونے کا بھی اعلان کر دیا ان رازوں کا مرکاز میں اگر میں نہ ہوتا تو یہ سارے کمالات جو بیان ہوئے وہ نہ ہوتے ٹھیک ہو گیا یعنی اب یہاں ہمیں اس وقت اب جب کوئی شاید نہیں تھی صرف دو ہی چیزیں سامنے آئیں یا وہ تھا یا یہ تھا کبا سمجھائی وہ تھا اور اس کی اندیت میں یہ تھے یومہ خالق سواوات والعرضہ ان میں سے جبکہ آسمان اور زمین کو خلق فرمایا اب فرماتا ہے منہا منہا بہجا میرا پتر نہیں بہجا منہا عربات حرم اے اللہ اتنا سے ایک تھوڑا تھا جو تُو نے کر دیا معلوم ہوتا ہے خالق اماموں کے بارے میں پوری وضاحت سے عقیدہ بنانا چاہتا ہے یہ عمال نہیں بیان ہو رہا عقیدہ ہو رہا ہے تاکہ ان کو ان کی جو پہچان ہوتی جائے گی یہی تمہارا عقیدہ ہوتا جائے گی یہ ان کا بیان نہیں بیان وہاں ہے عقیدہ یہاں ان میں سے منہا اربات ان حرم ان میں میں نے لفظ عقیدہ کہاں پریشان ہو گئے ہیں منہا اربات ان حرم ان بارہ میں سے چار ہائے 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 ہائ علی نام کس نے دیا جرال اللہ نے دیا کل تو بیس ہوئی ان کا نام ان کو وجود دے کے ان کا نام کیا دیا علی منہار بات ان حرم ان میں سے توجہ فرمائے ان میں سے چار حرمت والے خدا کے لئے خبرہ یا نہ کرے حرمت والے ہیں محترم ہیں پھر فرماتا ہے صرف یہ جو کچھ میں نے بیان کیا یہ صرف محترم تک نہیں نتیجہ سنو زال کا دین القیم میرا دین قیم ہی یہ ہے جس دین میں یہ بارہ ہیں وہی میرا دین ہے میں کیا کہہ رہا کیا مطلب ابو حضال کا دین القیم یہی میرا دین ہے یہی دین قیم ہے یہی پکا دین ہے یہ بغیر سہارے کے دین ہے یہ قیم دین ہے یا نہیں ہے یہ دین ہے بات تو ساری آگئی جب یہ دین ہے یہی دین ہے زال کا دین آج کچھ نہیں کہتا ہے زال کا دین القیم خدا جانے یہ قیم دین اس کے علم میں کتنا قیم ہے آخر قیم جب لفظ بنی تو اس کے علم سے بنی جب اس کے علم سے بنی تو اس کے علم میں قیم کا تصور یا علم موجود ہے تب صرف لفظ بنتی ہے زال کا دین القیم تو پھر میں کہوں گا یہ دین قیم پورے بارہ کا یہ دین قیم ہے اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کم ہو گیا دین قیم نہیں رہے گا یہی وہ قائم ہے وہ دین قیم نہیں رہے گا زال کا دین القیم یہی قائم جانے عربی میں تو اب قیم کی لفظ ہماری زبان ہی نہیں ہے اب تو ہم وہی دھونے گے جو لوگات پہ ہمیں تھوڑی بہت سارا دیتی ہے بیچاری کما حق کو تو یہ سوئے نہ خدا کے لئے سوئے نہ بلندر صلوات پڑھیں بلندر صلوات پڑھیں بلندر صلوات پڑھیں دین القیم بس اب آگے بات چلانی ہے اے میرے ہاتھ پانکے زال کا دین القیم اب یہ دین القیم کب تک کے لئے قیامت تک کے لئے دین یہی ہے جب سے ہے جب تک ہے اب درمیان میں ترمیم کی گنجائز ختم اب یہاں ترمیم درمیان میں اب نہیں ہو ختم ہوگی بات اگر کوئی کوشش بھی کرے ہونے والا نہیں ہوگا جب بنانے والوں کے پاس وہ کمال نہیں ہے تو بننے والے کہاں بنیں گے آئی 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 میرے خالے کافی ہے زال کا دین القیم بیچھا میرا پتر بہتر بہتر نا سے کائنات ماشاءاللہ یہ بیستت ہے وہ آپ کے کھول کر دلوں کی کھڑیاں کھول کر یہ طرح مالا بہتر مالا بہتر مولا تو اسے تم دروے کے ساتھ لیں لائے حیدری سباک اللہ زال کا دین القیم اللہ فرما رہا ہے کہ جب سے ہے ابھی تو آسوان و زمین نہیں بنے یہ دین قیم اس وقت سے شروع ہوا کب تک رہے گا جب تک یہ نظام قائم رہے زال کا دین القیم بس اللہ تعالی نے جو کچھ کہنا تھا یہاں تک کہہ کے تعرف کرا کے پہچان کرا کے معرفت کرا کے اب ایک حکم دے رہا ہے اب آپ فرمائیں ان کے بارے میں جو اب اللہ حکم دے گا اس حکم کا وزن کتنی ہوگا چاہتی کتنا وزن ہوگا اس کا سارا کچھ بتایا یا نہیں بتا کے سب کچھ کر کے اب ایک حکم دے رہا ہے حکم تو دو ہے لیکن آج صرف ایک ہی بڑھنا ہے حکم دینے میں یہ فرما رہا ہے فلا تظلم فی ہن ان فس کم لوگو اب اس مکمل تعداد کے بارے میں اپنے اوپر نفسوں پر ظلم نہ کرنا ایک ہی 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 کیا فرما آگا جی کیا فرما فلا تظلم فی ہن کیا ہے مکمل تعداد وہ کن کی امام کی اس مکمل تعداد میں ان فس کم اپنے نفسوں پر کسی پر نہیں معلومت اپنا کی دا کام آتا ہے دوسرے کام نہیں ہوئی 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 حیدری لا ہے حیدری فلا تظلم تم ظلم نہ کرنا یا نہ کرو بھی آسکتا ہے نہ کرنا بھی آسکتا ہے نہ کرو بھی او قیامت تک کے لئے اس کو لے جائیں یہی نہیں آج بھی موجود ہے فلا تظلم فی ہن چونکہ وہ لفظ ہن اس لئے جمع کی لفظ ہے اس لئے آشرا جمع ہے اس لئے ہنہ کے لفظ فلا تظلم فی ہن اپنے نفسوں پر ان پوری تعداد بارہ اماموں کی پوری تعداد کے بارے میں ان کے بارے میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرنا اب معلوم ہوگا ان کو بعد میں دیکھیں گے پہلے دیکھتے ظلم کیا ہوتا ہے ظلم کیا ہوتا ہے اب اب ہی اس زمانے میں بھی اب آپ کو بتا جائے کہ ظلم کیا ہوتا ہے ظلم کی تعریف کیا ہے ظلم کی تعریف ہے وضع سائع علا غیر محل ہی ظلم سائے 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 کو سائے کو اس کا مقام نہ دے ناظل محل ہے سائے 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 جاری سائے 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 سبحان اللہ ایک لفظ کہہ کے خدا کی قسم سارا دین اس ظلم میں سمیٹ دیا خبردار ان کے بارے میں کہیں بھی ظلم ہوا دین سے نکل جاؤ گے یہی تو میرا دین قیم ہے اب اس کی تو شریحات تو آپ کے ذہن میں آگئی لیکن ایک بات ضرور میں کہہ کے آگے بڑھوں گا اب کیا کریں آپ بیانٹو کرنا ہے فلا تظلمو فیہنہ انفوسکم اپنے نفسوں پر قوم کی ضمیر ہمارے لئے اس کا مقصد ہے وہ ہمارے متعلق جانتا تھا جانتا تھا تب ہی تو حکم دیا ہے اگر میں یہ لحظ یہی ملا کے کہہ دوں جانتا تھا کہ ظلم ہوگا تب ہی تو فرمایا رسول سے کہا تو بھی کہہ دے رسول نے فرمایا اگر دنیا علی کی محبت پر جمع ہو جاتی اللہ جہنم پیدا ہی دا خیال کرنا خیال اگر جنیا جناب علی علی علیہ السلام کی محبت پر جمع ہو جاتی اللہ جہنم پیدا ہی نہ کرتا ہے یا نہیں ہے یا رہا ہے پھر نکتہ جنت دخول جنت کا میزان کون ہے علی اب ہمارے علیہ ضروری ہے اس میزان میں نہ افراد ہو نہ تفرید ہو افراد بھی غلط ہے تفرید نہیں سباہ کے ساتھ دل بولا حریم بولا حریم بولا حریم بولا حریم بولا ٹھیک ہے خلا تظلیمو باتیں تو ساری کر دیا اللہ نے ایک لفت نے خدا خواہ ایک لفت میں بیدار کر دیا کائنات کو خبردار خبردار تمہارے عدل کو ہم نہیں دیکھیں گے یہ دیکھیں گے ظلم تو نہیں کیا اگر ظلم کر کے لاکھوں عدل کرتے رہو نمازیں موں پہ مار دی موسیقی 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 آنکھیں آئے آئے میں پھر دو راتوں خدا کیوں فلا تظلمو فیہنہ انفوسکم میں نے آٹھ چیزیں لکھی ہیں لکھ کے رات رکھی ہیں ان میں سے ابھی نہیں سنانی فلا تظلمو فیہنہ انفوسکم خدا کی قسام جب بھارا کی تعداد بتائینا اب پہلا ظلم ہی تعداد میں ہے غورنی پھر بھارا ٹھیک ہے نا پہلا ظلم کان سے شروع ہوگا تعداد سے میرے خالے کافی آئی تھے اچھا ٹھیک ہے کہہ جے کافی ہے اچھا کافی ہے بس اب موضوع بدل دیتے ٹھیک ہے جی اب جب یہ امام اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے جی نے قیم قرار دیا پھر مجھے اجازت دیں بولنے کی پھر کسی نبی کی دین و شریعت کامل نہیں ہوتی جب تک یہ بارہ ان میں نہ ہو میں کیا کہوں میں نے بدل دیا جناب موضوع بدل دیا سنی نے فرمہ بدل دیا میں نے ٹھیک ہے پھر جب سے دین چلے گا ہائے 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 جب سے دین چلے گا اب مجھے پتہ لگ رہا ہے ان چودہ نے جناب آدم کو کیوں سجدہ کیا آدم نے دیندار ہونا تھا یہ دین تھے ان چودہ نے سجدہ کیوں نہیں کیا جناب آدم کا سجدہ کیوں نہیں کیا یہ دین تھے آدم نے دیندار ہونا ہے یہ امتی ہیں جناب آدم علیہ صاحب کیوں یہ یہ آلین ہیں کیوں سجدہ کرے ان کو ہائے 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 جب یہ سجدہ نہیں کریں گے تو اب جو قیفیتیں جناب آدم کے جسد مبارکہ سے متعلقہ ہوگی ان تمام قیفیاتوں کے مرکز پھرے 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 قال ان پیغاموں میں ان کا ماننا ضروری ہوگا یا نہیں نہ نہ یہ نہیں کہا ایسے سیر نہ ہلا ہے ایسے ہلا ہلا کے تو یہاں تک پہنچے ہیں خدا کے لئے خدا کے لئے دین قیم تو یہ ہیں اسی دین میں سے تھوڑے تھوڑا دین و شریعت انبیاء کو دیا یہ تو اللہ کا کرام ہے کہ ان کے سبب سے وہ بھی نبی بن گئے تو اسی شریعت دے دی کتاب دے دی علم دے دیا اچھا ہو گیا ان کے وارری آرہی ہو گئے سبحان اللہ بھیجا ان کو تبلیغ بھارا کی آئے انبیاء منوایا بھارا کو خدا کی قسام میری طرح دیکھیں عذاب ان نبیوں کو نہ ماننے سے نہیں آیا ان چودہ کو نہ ماننے سے آیا کابی سے جب انبیاء نے ان کا نام لیا تو شہید ہوئے ان کا ذکر کیا تو قتل ہوئے وہ اکیلے ان کو کیا تقلیف دیتے تھے ان کی وجہ سے قتل ہوئے بھر کیا کہہ رہا ہوں آگا جی شاہ جی ان کی وجہ سے ان کو نماننے سے انبیاء قتل ہوئے اب اللہ نے کہا ہم ان کا ذکر ہی نہیں لکھتے بھر نام ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے کون تھے کہاں کہتے نبیوں کا علمی نہیں ہے پتہ ہے ایک نبی کتنے ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار پینتیس نبی قرآن میں باقیوں کا نو می نہیں ہے ذکری نہیں ہے سبب شہادت بھی نہیں ہے مدفن بھی نہیں ہے معلومات بھی نہیں ہے نہیں ہے اللہ نے کہا کوئی ہر دنی نہیں ہے تمہارا ماننا آسان ہے میرے آخری کو نبی مان لو سارے مانے گئے میرے آخری کو مان لو سارے نبی مانے گئے اے نام نا نہیں کرنا اسی لیے آخر میں اللہ نے منتقم بنایا ہی باروے امام کو ہے انتقام کون لے گا باروے امام لے گا یا نہیں لے گا لے گا نا میرے خال تھوڑا سا ہے سہی کہیں اچھا آپ ذرا برانتر سلوات پر بھی بات کو اللہ مشاء اللہ حمد و آلی محمد پچھلے میں بیان کرتے ہیں تھوڑا سا اب میرے ساتھ ہو جائیں سورہ آلہ دو آیتیں میں پڑھتا ہوں اسی پہ بحث کرتے ہیں وہ اسی سے متعلق ہے امامت سے ہی متعلق اشاہ دو رہا ہے اے ہاتھ پانکے بھئی خدا کے لئے سنیں ونو یسیروں کا لیل یسرہ آٹھ نمبر آئیت نمی نمبر فزکر انہ فعیت زکرہ نو نمبر آئیت دو آیت آٹھ اور نو سورہ آلہ تیسوان پارا ونو یسیروں کا حبیب ہم آسان کر دیں گے تیرے لئے اب اگر گھر کے خیال ہمیں بیٹھیں چھوڑ دیں گھر کے خیال میرے ساتھ ہو جائیں خدا کے واسطے کیا کہا رہا جا رہا ہے رسول ہم تیرے لئے آسان کر دیں گے معلوم ہوتا ہے اللہ نشاندہی کر رہا ہے آسان ہمیشہ مشکل ہوتی ہے رسول کوئی مشکل کا تصور کرتے ہیں جس مشکل کے لئے اللہ نے کہا ہم تیرے لئے آسان کر دیں اور نہائے لطافت پیدا کریں ذہنوں میں خدا کے لئے ہم آسان کر دیں گے رسول تیرے لئے کیا بترا ہوا رسول کچھ مشکل کا تصور رکھتے ہیں اللہ نے کہا نہیں رسول ہم آسان کر دیں گے معلوم ہوتا ہے جو رسول کی مشکل حل کرے وہی اللہ ہے ہم 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 تیرے لئے آسان کر دیں گے کیا لِل جسرہ جسرہ کہتے ہیں آسان آسانی کو بھی آسان کر دیں گے دیکھیں اللہ نے جسر کو مشکل نہیں کہا آسان کہا اگر اللہ بھی کہے مشکل ہے تو پھر قادر کون ہے کیسا کہتے ہیں کیسا اس مشکل کو کس میں تعبیر کیا آسانی میں اگر میری گل اچھی نہیں لگ رہی خبر کیوں کوشش میں دلی کوشش خدا کی قسم میری کے بعد پہنچ جائے صحیح رسول ہم تیرے لئے آسانی کو بھی آسان کر دیں جو تُو مشکل سمجھ اللہ اس مشکل کو آسانی کہ آسانی کو بھی آسان کر دیں گے اب ہم قرآن میں ڈھونڈتے ہیں یہ یسر کہا استعمال ہوا لتھلے اگر طبیعت ہے تو نہیں تو مجھے کریں ٹھیک کریں جو ایسے بیٹھے بیٹھے میں دیکھ آمن آخر جو روزوں کے دوران مریض ہو روزہ نہ رکھے مسافر ہے روزہ نہ رکھے کیوں اللہ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے معلوم ہوگا یسر واجب میں آتا ہے کوئی واجب ہے جو رسول پہنچانا مشکل سمجھ رہا ہے سمجھ آرہی دیکھ اندر سے کیسے بات نکل آئی وہ واجب کیا ہے روزہ روزہ واجب ہے تو معلوم ہوگیا یسر کا تعلق کسی واجب سے ہوتا ہے ایک ہم نے واجب ڈھونڈ لیا اب ہم دوسرا واجب ڈھونڈتے ہیں اب سولوے پارے میں سور تو ہم آواز رب شرح لی شدری ویسر لی عمری جناب موسی نے کہا میرا سیر کھول ویسر لی عمری میرا عمر آسان کر کیا کر واج علی وزی رم من آلی حارون آخی میرے بھائی حارون کو میرا معاملہ آسان کر کے میرا وزیر بنا ملوم ہوتا ہے جو مشکل تھی رسول کے لیے وزیر بنانے والی تھی ٹھیک ہے میں پسینے پسینے ہو گیا انہوں نے دیکھ رہا ہی نہیں ہے کوئی حد افسوس ہوتا ہے کیا ہوا کہ حارون کو میرا وزیر بنا بنا نا یہ نظر انتخاب ہے حق کے انتخاب نہیں ہے میں کئی مرتبہ دوھر آگے نبی موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں حارون کو وزیر بنا دے بنایا نہیں جب نبی اپنا جانشین خود نہیں بناتا تو امتیوں کو کیا حق ہے بنانے بیان کئی دفعہ ہوا یا نہ کئی دفعہ اب یسیر لی امریکیس میں آیا جانشین بنانے میں اب ہم ایک تیسری جگہ ڈھونڈتے ہیں اب تیسری جگہ سورہ انسرہ تیشمہ بارہ اللہ منشرا اللہ کا صدرہ کا کیا حبیب ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا ہائے ہائے جب اللہ سینہ کھولتا ہے تو پھر جبریل کو کہا ہمت ہے اپریشن کی ہائے 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 اللہ جانے کیسے علم ہیں کیسے لوگ ہیں ہائے 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 بوجھ کون کہہ رہا اللہ کہہ رہا کوئی بوجھ ہے وہ ہم ہٹا دیں گے وزرک اللہ سی انکزہ زہرہ اچھا وہ بوجھ کیا ہے ولایت علی کے اعلان کر رہی یہ بھی میں بتاؤں گا ہائے 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 اس کا بوجھ ہے وہ ہم نے ہٹا دیا یہ کہتے ہیں ہٹا دیا کہتے تھا ورسان اللہ کا ذکر رسول ہم نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کیا ہم نے کہا من کون تو مولا پہلے اپنے لیے کہے ماشاءاللہ آپ سمجھے تجھے کہنے کا جو موقع ملا جن جن کا میں مولا ہوں یہ ذکر بلند ہوا علی کی وجہ سے اگر علی نہ ہوتا تو تیرا ذکر ہم تیرے لیے کیشوے بلند کرتے ہیں رفانہ اللہ کا ہم نے بلند کیا تیرے لیے ذکرہ کا تیرا ذکر تیرے لیے بلند کیا جو ملا کہوں پھر جو ذکر علی کا ہے وہی مصطفیٰ کا ٹھیک ہے فَإِنَّا ہے فَإِنَّا مَعِ الْغَسْرِ يُسْرَن اے آیت آگئی فَإِنَّا بس حبیب حبیب إِنَّا مَعِ الْغَسْرِ يُسْرَن سختی کے ساتھ آسانی ہوتی اب یہاں سختی کہا چونکہ رسول سے بات ہو رہی ہے داریکٹ إِنَّا مَعِ الْغَسْرِ يُسْرَن تنگی کے ساتھ آسانی ہے پھر کہا إِنَّا مَعِ الْغَسْرِ يُسْرَن ہاں ہاں تنگی کے ساتھ آسانی ہے اب یہ دو مرتبہ کہہ کے کہا حبیب حبیب تنگی کے ساتھ آسانی ہے تنگی کے ساتھ آسانی ہے کیا کر فائضہ فرغتا فنسب جب تو پوری تبلیغ سے فارغ ہو جائے علی کی بلا فیصل ولایت کا اعلان کر کیوں اچھی کیوں نہیں لگی بات فائضہ فرغتا فرغتا کہہ رہا ہے جب تو فارغ ہو جائے فارغ ہو جائے فارغ سے کیا مراد ہے سب سے پہنچا دے اے اللہ جب تو کہہ رہا ہے سب سے پہنچا کے پھر اعلان کرنا ہے پھر کیوں کہا کر تو نے نہ پہنچایا فائضہ فائضہ فرغتا فنسب لاہور میں میں جملے کی اے ترجمانی کر کے میں مانا کروں گا فائضہ فرغتا فنسب جب تو ہر شہ سے فارغ ہو جائے اب بلایت علی کا بلا فصل اعلان کر جب تو اعلان کر لے اللہ رب کا فرغ اب اپنے رب کی طرف دوسرے جہان جانے کی تیاری کر لے اب مجھے پتہ چلا کہ رسول کو زندگی ہی اعلان کی مجازت ہا ہاں اور اسلام تو وہی ہے تو کام نہیں بدل گئی محمد ٹھیک اچھا پھر خدا جنہیں موقع ملے یا نہ ملے جو کچھ میں نے پڑھا نسہریت ہے ہائے 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 باس باس جناب اس کے بعد آیت آتی ہے وَنُوْ يَسْرَكَ لِلْ يَسْرَا اعلانِ ولایتِ علی علیہ السلام ہو گیا ٹھیک ہے بابا رسول ہر کام سے نماز روزہ حج زکاة اخلاقیات کل سے فارغ ہو گیا فارغ ہو گیا نا پہنچا فارغ ہونے کی ماں نے پہنچا دیا اب اپنے اپنے وقت پہ تو عمل ہوگا نا لیکن عملی طور پہ شریعت مکمل کر کے ہر ہر جزوے عمل کو عملان کر کے دکھا کے دین و شریعت کو مکمل کر کے اب اللہ کہتا ہے ہاں تُو نے یہ کام ولایت کا کام مکمل کیا میرا دین بھی کامل ہو گیا اب جب میرا دین کامل ہونے کے بعد میرا حبیب زکر اب تُو زکر کرتا رہے کیس کا زکر کر نمازیں تو پہنچ گئیں روزے پہنچ گئیں کیس کا زکر کر فلایت علی جب جناب علی کا دیکھیں نمازیں پڑھ لے روزے رکھ لے جب بھی کوئی آکے ملے جب بھی کہیں کے بعد ملنے کے لیے جائے کس کا زکر کر علی کا زکر کر ہم اللہ اور زبان میں کہوں میرا حبیب جب بکایا تجھے وقت ملے علی علی کر ہے یا نہیں ہے یار آگے آگے بحیش کرتے دو منٹ پہ جو اور دے دے آگے کیا کہتا زکر ان نفعات ذکرہ زکر یہ زکر کرتے رہو اللہ جانے الگ سے حکم ہے جناب علی کے زکر اور ہونا بھی چاہیے ہونا چاہیے زکر زکر کرتا رہے انہ فاتح ذکرہ میں لاہور میں بات ہو رہی ہے یارا کسی گلی کوچے میں نہیں ہو رہی اتنے بڑے میدان میں لوڈ سوی کر میں میں بات کر رہا ہوں ٹیپ ہو رہی ہے میری بات خدا کے لئے اللہ نے یہ حرف ان لگا کے ان سارا کمال اسی حرف ان میں رکھ دیا اب میں جملہ کہہ دوں اگر آپ کو اچھا لگے تو یہ ان کی حرف لگا کے غیروں کو آؤٹ کر دیا ہوئے 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 تعلق ہو جائے یہاں یہ جو حرف ان ہے ان لغات پڑھیں لغات میرا چیلنج ہے جتنے ہزار تشریف فرمائے لاہور میں ان جتنے نحویجین ہیں لغویجین ہیں تمام نے لکھا ہے کہ ان پورے قرآن میں زیادہ تر انکار کے لئے آتا ہے انکار کے لئے آتا ہے اب اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب تو جھکر علی کرتا رہے مجھے خبر ہے کہ انکار زیادہ ہوگا انکار زیادہ ہوگا یہ کون بتا رہا ہے ان ان بتا رہا ہے انکار زیادہ ہوگا لیکن ان دوسرا فائدہ یہ دیتا ہے حبیب گھبرانہ نہیں ان بتاتا دوسرا پہلو ان یہ بتاتا گھبرانہ نہیں ولایت علی کی توفیق میں چون چون کے دے دوں گا خوش نہیں ہوگا آئے 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 بے شک وہ انکار کرتے رہے ہیں میں بھی تیری جماعت بنا دوں گا تھ้em موسی点 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 سبحان ان کیا کہتی ہے کہ میں بھی توفیق دے کے نا تو ایک جماعت میں بھی بنا دوں گا تیرے لئے جہاں اللہ بنانے والا ہو Haus خدا کی قسم خدا کی قسم جن کو اللہ توفیق دے کہ مومنین کی جماعت بنائے اس جماعت کا میار کیا ہوگا ہائے 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 انجھیرے ڈال دی ہم لوگوں نے میں کیا کروں ہائے ہائے کیا ہائے کیا ہوا کیسے وہ جماعت ہوگی معلوم ہو گیا قسمی شاید نہیں ہے ہے انایت سے میرے پر ابھی شاہ جیٹ ٹائم یہ صحیح ہے جو پونے ہیں ٹھیک ہے کتنے تک مسائل پڑھیں اچھا 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 میرے خیال ہے یہیں بات ابھی تو بات شروع ہوئی اگر آپ فرمائیں گے تو کل اس کو آگے کل اس کو آگے کر دیں کر دیں گے یا نہیں یہی دین قیم آئیں اب کسی نے اچھا کہا دین است حسین ماشاءاللہ سیدہ سو قبول فرمائیں آج خبر ہے اس شہزادے کی جھولا برامد ہونا ہے جس کی عمر میں سال کی لفظ نہیں میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے آج شہزادہ علی اصغر ہم مل کے سارے کہیں اُم میرے باپ تیرے علی اصغر کا بڑا عرمان پرسا دے دیں نا اللہ ہو اکبر میرے امام نے جب نہ علی اکبر رہے نہ عباس رہے نہ اون محمد رہے کوئی نہیں رہ گیا اکیلا رہ گیا زہرہ کا بیٹا اُس وقت میرے امام نے ایک لفظ کہی اللہ مانکن صاحب قبلہ نے یہی پڑھا تھا اسی لاہور اسی جگہ پہ کہ امام نے ایک لفظ فرمائی حَلْ مَنْ نَاصِرِنْ جَنْ سُرُنَّا نُسْرَتْ میں نے رات بھی غالباً عرض کیا نُسْرَتْ ذَاتْ کی نہیں ہوتی مشین کی ہوتی امام حُسین علیہ السلام نے فرمایا کوئی ہے میرے مشین میں میری مدد کرنے والا ہائے 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 جب امام نے حَلْ مِنْ نَاصِرِنْ جَنْ سُرُنْ فرمایا روایت میں ہے کہ کہا وہاں نظر جنابِ سجاد کے خینے پر ادھر جنابِ سجاد جو پردہِ خیبت میں تھے جو ہی حَلْ مِنْ نَاصِرِ کی آواز آئی چلدی سے بیدار ہوئے دسویں والے جن مرد تو کوئی تھا نہیں سرانِ جنابِ زینب بیٹھی ہے ہائے ہائے جب آواز آئی تو کہا پھوپی امام یہ میرے بابا کی آواز نہیں پرشادِ خدا کے لئے پیجاری کرے نا رونے کی یہ میرے بابا کی آواز نہیں ہاں سجاد بابا کی آواز ہے علی اکبر کہاں گئے ابباس کہاں گئے یہ رولانے کے لئے رولانے کے لئے اس جو بی بی نے چوہاں پیشانی کہاں سجاد صرف تو رہ گیا ہے ہائے 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 سجاد بیٹا صرف تو رہ گیا ہے یہ کہنا تھا تو امام نے فرمایا پھوپی امام مجھے تلوار دو جب امام کو تلوار دی نا تلوار لے کے امام خیمے سے نکلے ادنکن صاحب نے یہاں فرمایا تھا وہیں سے میرے امام نے فرمایا بہین سجاد کو روک دو خدا جانے جناب زینب کے ہاتھوں میں کتنا طاقت آگئی امامت کو روک لیا پھر آکے گرام ریٹ پھلیٹ آیا مسک گرام ریٹ پھلیٹ آیا پھر غشی تاری ہو گئی وہی نظام شروع ہو گیا اب یہ دوسرا اثر ہوا کہ کوئی ہائے مشن میں میری مدد کرنے والا چھے ماہ کے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دی کہا بابا چل تو نہیں سکتا مگر مشن کی مدد کے لیے تیار جب علیہ السلام گرے نا بی بی نے رونا شروع کیا جلدی سے میرے امام آئے بہین کیوں رونا شروع کیا حسین جب تُو نے حل میں ناصر کہا نا اس بچے نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا امام نے ہاتھوں پہ لیا بی بی کے ہاتھوں سے چھے ماہ کا بچہ لیا ہائی 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 لے کے جانے لگے تو جناب امیرو باب نے کہا آقا ایک منٹ کے لیے آسکار مجھے دے یہ اب لاہور کی بات میں گھر میں لگا ہوں خیمے میں آ کے چولا بدلا کنگ ہی دے کے کہا اہلی اشکار میرے دودھ کی لاج رکھنا ہائی 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 جناب ایلی اشکار نے اپنی بے زبانی میں کہا امی تیر تو آنے دے اللہ اکبر اب امام کے پاس لے کے آئیں امام لے کے چلے لے کے چلے گرمی کا وقت ہے ابا کا دامن ڈالا ملون سمجھے امام قرآن لے کے آ رہا ہے امام نے بچے کو دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے فرمایا تین دن سے پیاسا ہے ایک کترہ پانی کا دے دو وہ ملائین کہتے ہیں خود پانی مانگے میرے امام نے فرمایا تو حجتِ خدا کا بیٹا ہے علیہ ازکر پانی مانگو اللہ ہمہ کلبہ حسین فرماتے ہیں کیسے پانی مانگا بولتا سکتا نہیں ان خوشک ہو ٹھو کے دو کمان بنا کے سوکھی زبان کا تیر چلایا ہائے 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 اے سوکھی زبان موں پہ پھیرنے لگا جب یہ منظر فوج نے دیکھا کہا امرے ساد عجرکم اللہ عجرکم اللہ ایک کترہ پانی کا دے دے اس ملون نے حرملا سے کہا جلدی کر تیر پھینک اسے تیر ڈالا گر گیا تین مرتبہ گرہ کہا کیوں گر گیا کہا کہ جب میں تیر چھوڑنا چاہتا ہوں کنات کے پیچھے لگتا ہے یا ماں بھیجی ہے یا بہن بیٹھی ہے جگہ کاب جاتی ہے لگتا ہے تیرا تیر وزنی ہے عجرکم اللہ سیدہ سو قبول فرمائے ادھر تیر چلا آگے بڑھ کر بچے میں اپنا گل آگے کر دیا گلے میں لکے نہ تیر امام حسین کے ہاتھ میں آیا اب جو امام نے تیر کھینچا کچھ کترے گرے خون کے امام نے ہاتھ میں لیے چاہا کے آسمان کی طرف پھینکو ندائی نہ پھینکنا حسین ورنہ قیامہ تک بھارش نہیں ہوگی زمین نے کہا نہیں نہیں پھینکنا امام نے اپنی داری پہ مل کے ہاتھوں پہ لاشا لے کے چاہتے ہیں خیمے جانا خیال آیا کئی کوئی مستور نہ مر جائے رجام بے قضائے ہی و تسلیمان لے عمرے آخر امام نے فیصلہ کیا انہیں دفن کرنا ہے تیلے کے قریب جا کے قبر بنائی حکمہ ہے قبر میں باپ بیٹے کو نہ لٹائے ہائے 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 اس وقت میرے امام نے فرما علی اکبار عباس او حبیب کوئی نہیں رہا جو میں نانے کی سنت پہ عمل کرتا کروٹے شہدہ کی لاشے لے آخر میرے امام نے خود لٹا کے قبر نہیں بنائی زمین ہموار کی اب میں رونے کی بات کر کے آگے ملتا ہوں جب گیارہ محرم کو سر گنے گئے اور میرے مرونے کا وہ بچہ کہاں ہے اب ایک آدمی نے کہا یہاں دفن کیا میری طرح دیکھیں لمپے لمپے نیزے لے ہائے 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 ایک نیزہ لگا لاشا بلند ہوا جناب سکینہ نے کہا علی اصغار لے آئے علی اصغار علی اصغار علی اصغر آجا علی اصغر آجا علی اصغر آجا جھولا تیرا جھلاوا کیوں رس گئی آئے ماں تو آجا مہاری جاوا آجا بے لال اسغر آجا جھولا تیرا جھلاوا جھولا تیرا جھلاوا کیوں رس گئی آئے ماں تو آجا مہاری جاوا آجا بے لال اسغر آجا جھولا تیرا جھولا جھولا تیرا جھلاوا کیوں رس گئی آئے ماں تو آجا میواری جوا آجا بلال اصغر 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 تو میرا ناظنیے ڈاڑی گرم زمینے آتے نگو دلے کے آتے نگو دلے کے والا دچھا بناوا کیوں روس گیا اے ماں او آجا میواری جاوا آجا بلال اسغر 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 جولا تیرا جھلاوا کیوں روس گیا اے ماں تو آجا بلال اسغر آجا بلال اسغر آجا بلال اسغر آجا اور ایر جرد کے جایا بہنی اور کھڑا آجی بلال اسغر آجا اور ایر جرد کے جایا بہنی جالت کرایا ہوا آجا میں دین بڑھ کے آجا میں دین بڑھ کے صغرہ رہت سناوا کیوں رکھت گیا اللہ کو آجا دلال اسگر آجا دلال اسگر آجا دلال اسگر آجا